اسے احساس کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے بس اسی کی ضرورت ہے احساس رشتوں کا، ویران نظروں کا، گھر کی یاد، خالی خالی بیرونق اور نامانکیں اپنوں کا انتظار اور لپے ہیں بہت سارے انکہی سوالات دل ترستا ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے کہیں رکھنا ہے بہنوں کو بھائیوں کا مان کسی کو ہے شوہر کا انتظار دل میں انکہی باتیں بے شمار، بے سہارا خواتین کہ ہم بنیں گے آج سہارا اپنوں سے ملیں ہر دکھ بھلا کر ہم بانٹنے آئے ہیں خوشیاں ان بیرونق ترستے چہروں کے لیے آؤ خوشیاں بانٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادیہ امام اور آپ دیکھیں صبح 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 آج آپ سوچ رہوں گی یہ سادیہ صبح صبح کہاں آؤٹڈور میں بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہے کسی گارڈن میں آپ کو لے کر آئی ہے یہ کیلوانی ہے جس جگہ پہ میں ہوں وہ واقعی کسی گارڈن سے کم لے کسی جنت سے کم لے ہم اس جنت کی تلاش میں اپنے آپ کو تباہ کیے جا رہے ہیں مٹائے کیے چلے جا رہے ہیں کوئی بان بان کے پھڑ جاتا ہے کہ شاید میں ڈائریک اس جنت میں پھڑ جاتا ہے لیکن ہم اس جنت کو بھولتے ہی جا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں سب سے پہلے آتا کرتے ہیں اور کوئی جنت ہے ماں جی ہاں ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے اپنے اس جنت سے ہم کتنی دور ہو جاتے ہیں کوئی بچہ اپنی ماں کو کبھی عیدے ہوں کبھی کسی فوٹ پات کے کنارے یا پھر بنت فاطمہ جیسے گھروں میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ کبھی سوچ رہے ہی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کو تھٹڑتے موسم میں چادر کس نے اڑائی تھی جلدی دوپہری میں چھاؤں میں کس نے بٹھایا اس کا پیمپر کس نے چینج کیا تھا کون تھا وہ شخص جس نے اس کے ہوتے ہوئے اس کی جنت سے اپنی جنت کمان دیا وہ نہیں جاننا چاہتا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ اسے لگ رہے کہ یہی جنت ہے اور یہاں چار لوگوں کی مدد کر دوں گا تو اس کے بعد ڈائریک میں جنت میں پہنچ جاؤں جبکہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اپنے مالدین کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھتے ہو تو سمجھے تم نے جنت کمان دیا اس کو آکے دیکھ لینا ایک عبادت ہے اپنے ماں باک کی طرف اور ہم کیا کرتے ہیں بس بس رہنے دیجئے امید ہمیں سب پتا ہے پاپا ہے آپ اس وقت تم فلیز بات ہی نہ کیجئے کیا یار ہر وقت آپ کو یہی ساری باتیں رہتی ہیں کہ کیا یار ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے بات کریں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے بات کریں جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا لیں جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہماری انگلی کی ضرورت ہوتی ہے جب انہیں ہمارے اس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انہیں چلنا سکھایا لیں یا انہیں ایک سہارہ دے کہ میں ہو نا جب تھنڈے میں تو مجھے اپنے سینے کی گرمی دیتی تھی تب تو تھی آج میں ہوں جب تجھے اپنے سینے کی گرمی میں دوں گا اگر ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی جنت کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایسے خوش نصیب لوگ آج سے میں آپ کو ملوارے ہوں وہ اس جنت کو سنبھال کے رکھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیہا جناب میں ہوں یا موجود آج بنت فاطمہ میں کچھ ایسی ہی خوبصورت چہروں سے خوبصورت کہانیوں سے خوبصورت لوگوں سے آپ کو ملواؤں گی جن سے مل کے کہتے ہیں نا خوشی باٹنے سے بڑھتی ہے اور غم باٹنے سے کم ہوتا ہے تو آج ہم تھوڑی سی خوشیاں باٹیں گے تاکہ میری اور آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور غم کو بھی بانٹیں گے تاکہ تھوڑا سا غم کا جو احساس ہے نا وہ گم ہو جائے ہے نا تھوڑا سا پھایا رکھنے کی کوشش کریں گے تھوڑے سی نرمہت لانے کی کوشش کریں گے تھوڑے سا ان زخموں کو ہم چھیلیں گے نہیں خرونچیں گے نہیں کرے دیں گے نہیں بلکہ ان کے اوپر ہم اتنا رم پھایا رکھیں اپنی محبت کا اور آپ کی کارس کا تو آئیے چلتے آپ کو ملواتی ایک خوبصورت ماس جس کی خوبصورت نوری کے ساتھ اپنے گوڑیم کا حفاظ کریں گے آجیں ہاں جی آپ لوگ آ گئے ہیں اندر بھی آ چکے ہیں آئیے یہاں لائن سے بیٹھیں میں اپنی جنت ساپ کو برواد ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زورت جبی میری حلسی اسلام علیکم آپ کا نام نسیم خان سب سے پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم میرے ہیرویاں موجود ہیں جناف پہلے ان سے بھی ملتے ہیں جناف آئیے اسلام علیکم کیا حال ہے بہو بیگم کیا حال ہے بہو بیگم خیریت سے اور سب سے پہلے میں ملکم کروں گی یہاں میرے اس شو میں خوبصورتی ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ دو خوبصورت خواتین یہاں نہیں ہوں گی سلام علیکم سب سے پہلے میں دوکر بلکی اسلام علیکم آپ کو خوش آمدر کہہ دیں جنت کے لئے میں میں آج اپنے انٹروں میں ہم سب جنت اپنی جنت کو چھوڑ کے ہم اس جنت کی تلاش میں آج ان ساری جنتوں میں ہم اس جنت تلاش کریں انشاء آج آپ کےک بے کر رہی ہیں اور آج آپ ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں خوبصورت بنا رہی ہیں یہ ہی خوبصورت ہے مزید مزید سے مزید حسیل اچھا ایک چیز جو میں ہمیشہ پہلتا ہوں آج ایک چہرہ کام ہے کہا ہے تمہاری نانے وہی تو نہیں ہے لاہور لاہور ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ایسی ہیں آپ بلکل ٹھیکٹا آج ان کی جگہوں پوری نہیں کر سکتا پر یہ ہے کہ میں توڑا سب اسب جگہ مزید بتا سکتا ہوں تمہیں کچھ بتانی زورت نہیں یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں مجھے میں سب کو جانتی ہوں اور میں سب سے ملی ہی ہوں اور میں مزید آپ سب کو بھی انسیل ہوں گی لیکن جس جنت کی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کچھ لوگ ہیں بڑے خوشنسیب ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی جنت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ اور وہ یہ وہ بچے ہیں جو کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی آپ کے حصے کی جنت ہے یہ لوگ کماتے ہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کٹا سکون ملتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے کیونکہ ہماری لائف ہے وہ بزنس کی اور مطلب جیسے آپ تو جانتی ہیں بیتر تو پیسہ یہ وہ سب چیزیں اب وہ نہیں ہے پر سکون بہت ہے پہلے پیسہ تھا اور سکون نہیں تھا اب یہ ہے کہ اب سکون بہت زیادہ بہت سکون ہے بہت سکون ہے نومان اس گھر کے دامات ہونے کے ناتے کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے یہ تمہارا سسرال ہے تو تم بتاو کہ تمہاری بھی بڑی زمداریاں ہیں اور تم ماشرنا ویسے بھی میں نومان کو بہت شروع سے جانتا ہوں تو یہ بڑا ہمبل بڑا 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 لونگ بچہ رہا ہے تمہارا اب کردار زندگی میں کیا چینج دیکھتا اپنی لائٹ میں میرا ایک تو یہ ہے کہ میرا یہاں کمانا ہوتا ہے لیکن میرا کوشش ہوتی کہ میں بہائین پیچھے رہ کر کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اچھا میرا جب آسمان سے ملاقات بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی ہاں مجھے پتا ہے ایک شو میں ہوئی تھی جن میں جو ہے میں نے چیزیں دیکھی پر میں یہاں پر پاسٹر میں آیا بس یہی ہے وہ یہی لڑکیوں نہیں چاہیے اس سے حسین عورت ہو نہیں سکتی جو میرے گھر اور جو دوسروں کی ماں کتنی خدمت کرتی اپنی ماں سمجھ کے وہ اپنی ماں کی اپنی ساز کی یا اپنے گھر کی اپنی فیملی کی اپنے بچوں کی کیا اچھی خدمت کریں ہے نا اور کیا تربیت دے گی انہیں جب میں ان کی نانی سے ملا جنر نے یہ اوپنیزیشن شروع کی تھی تو وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے آسمان بھی آئیں گی تھی تو وہاں سے پھر میں فرس ٹائم خود یہاں پر میں میں نے دیکھا میں یہاں پر آیا اور اس کے بعد جو ہے پر میں نے فیل کیا کہ مجھے جب اگلا سٹیپ دینا ہے شادی کا تو آپسنس کون سے ہونے چاہئے اس لحاظ سے پر میں سب سے بیسٹ اوپنجی دیکھا اور اس اورگنیزیشن میں بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں پر آیا کیونکہ پہلے میں کبھی کسی ایسی جگہ میں نہیں گیا تھا جہاں پر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے مذہب میں بے شک ایکٹر تھا انتی آپ یقین مانے بہت ساری ایسی جگہیں جن کو میں نہیں جانتی اور اب مجھے اویردنس ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ بہت آگے جا کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور اتنی خوبصورتی سے ہو رہی ہیں اور انٹی کے بعد جو ہے جو اس اورگنیزیشن کو سنبھالتے ہیں وہ ان کے بیٹے اسر ہیں اور ان کی وائف ہے مالا جی جو کل میں مالا جی سے ملا تو وہ مجھے بچاری بتا رہے تھیں کل رات کو کافی ٹائم ہو گیا تو اس کے بعد وجود انہوں نے پورا یہاں پر آکے کچھ کام کرنے تھی پھر صبح اٹھ کے ان سب کو تیار کرنا تھا آج یہ سب اٹھ کے انہوں نے تیار کیا ہے مطلب یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ہاتھ سے ہی جو ہے جب آنٹی نہیں ہوتی تو یہ جو ہے سب کو تیار کرنا نہلانا ایک ایک چیز خود کرتے ہیں ہاں مجھے بہتر بلکل یہ یہ واقعی ہی اپنی فیملی سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہ مانا جی کے بات کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے کام کرا لیں اور خود دکھے رہے ہیں مانا تم نے تو ویسے زندگی میں ہی نا جنت تم رہتی جنت میں ہو کمائی نہیں رہی جنت میں ہو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس طرح تم کام بلا رہے ہیں تمہاری جب شادی ہوئی تھی تمہیں پتا تھا کہ تم کہا بیہا رہی ہو لیکن تب لوگ تھو رہے ہیں اب ماشاء اللہ زیادہ 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 جنت مل گئی پہلے توری جنت تھی ناید آپ کیا کہیں گے اس دور میں جہاں اتنی گہمہ گہمی ہیں جہاں اپنے دوسروں اپنوں کو ہی نہیں جاننا چاہتے تو دوسروں سے تو بہت دور کی بات ہے سادیہ میں یہاں پر در فرس ٹیم آئی تھی سب سے ملیچئر یہی سب بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد میرا کافی آنا جانا یہاں ہوتا تھا شام کو پانچ بجے یہ سب شام کو گارڈن میں بیٹھے ہیں اور وہاں یہ چائے پیتے ہیں اور جب یہ اپنی باتیں کر رہے تھے یہاں سے میں اپنے دل نہیں چاہتا مطلب اور اتنے ہیپی گو لکی موڈ میں کیونکہ فرزانہ نے ان سب کو یہ سب نہیں یہ سب جو ہیں بہویں بیٹھیاں یہ سب اتنا انوالو ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے میں آئے تھے کوئی چینل نہیں تھا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پیمپرز ہی بدلے جا رہے ہیں مطلب کہ ایچ اور ایوری وہ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے کام اپنے گھروں میں کریں اور پھر دوسروں کے کام آسکتے ہیں آج آسما خاموش ہے کیونکہ خلاف معمول بہت ایک الگ سی بات ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آسما ہو اور آسما خاموش ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا آسما کو مائک نہیں لگاوا مائک لگتا ہے نہیں پھر خاموش ہے آسما لیکن یہاں پر بے بہوش ہو جاؤں گئی تو بڑے بات کر رہے ہو تو میرے خیال سے چھوٹوں کو بارے ہمیں تو بڑے ہو گئی تو بڑے ہو گئی اب بیس میں انترلج کر سکتی بات کو مجھے اور لوری سنویں مونا انتی انکہ بہت اچھی سنگر بھی ہے بہت اچھی سنگر بھی ہے بہت اچھی سنگر بھی ہے بہت اچھی بہت اچھی سنگر بھی ہے ستان ستارا موسیقا ستارا موسیقا صvard موسیقا ہیں مазار موسیقا نینج Season یہی بڑی بات ہے اس بات پہ میں آپ کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا کہا اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی کوئی پات نہیں لیکن آپ نے سوچا اپنی ماں کے لئے یہی بڑی بات ہے لیکن اب تھوڑی سو وہ یاد تازلہ کرتی ہے کہ تمہیں سلاتی تھی تو تمہیں کیا کہہ کے سلاتی تھی اور تم ان کی آغوش میں سوتے تھے وہ موٹھی نین جب تمہتے تھے تو وہ کون سی جملے تھے وہ کون سی لوری تھے وہ کون سی گنگناہر تھے تو تمہیں ان کی آغوش میں ستے تھے سنے جو میرے لار بڑا پیارا ایک دل وہ وہاں سے بولا توھ پھوکتی ہو چھولا تونہ روتیوں کا پیر ہم لگا لیں اہم توڑے روتی توڑے اہم کھا لیں کہے کرے روز و روز و تولے جبے گا امی کو آئی ہاتی ہر کے وہ کہلے لگی بینا روچی کے شوا روچی سے گھر میں پکی جیو میرے را جیو میرے را جیو میری مور جوتا مردابرا پیارا ابھی تھا دوارا کوئی کہے کیا کوئی آنکھ تھا دارا منا میرا پیارا آنکھ کا تارا میری ماں نے اور میرے اپنی ماں کو اس پل میں کھویا ہے جس وقت لڑکی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کے ضرورت ہوتا ہے شادی سے کچھ بارہ دن پہلے لڑکی کے لئے سب سے مشکل ترین وہ دن ہوتے ہیں یہاں دو ایسی خواتین بیٹھی ہیں جو ماں بھی ہیں جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر بھی آئی ہیں جو اس بات کی گوا بھی ہیں کہ لڑکی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کے ضرورت کب ہوتی ہے جب وہ ایک دہلیز چھوڑ کے دوسری دہلیز میں قدم رکھتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کی شروع آئی ہیں میں نے اپنی ماں کھوئی ہے آپ کی ماں یہاں موجودہ بہت لکی ہیں اور آپ اسی طرح خوش نصیب رہے ہیں یہ سب بڑے خوش نصیب ہیں ایک ایسے ہی خوش نصیب شخص اس سبت میں اس حد کال پر موجود ہے کیونکہ وہ خوش نصیب میں انہیں ہمیشہ اس لئے کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ انہیں ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ ایسے شوس کر سکے وہ ایسے لوگوں سے مل سکے وہ اپنی بات اپنی دل کی بات آپ تک پہنچا سکے تو جناب بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہے زہر سے سبات کرتے ہیں اسلام علیکم بلال بھائی کیسے بلال بھائی بہت درسے بات آپ کی آواز سنی میں سے تو سنتی ہوں کتب آن لائن میں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ بلال بھائی میں اس وقت ہوں بنت فاطمہ میں جہاں آپ آ چکے ہیں اسلامباد والی بنت فاطمہ میں بھی آپ نے وزیٹ کیا ہے کراچی میں بھی آپ نے وزیٹ کیا ہے اور اس وقت میں تو جنت میں بیٹھی ہوں کیا کہیں گے آپ دو تین باتیں اگر وقت ہو تو اپنے دیکھ سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پہلی تو یہ کہ دیکھیں یہ جو جہاں پر سب خواتین ہیں ان کے بچوں نے ان کو یہاں چھوڑا آپ کی بات درست پہل لیکن یہ بات اس غم کو یا اس خوشی کو مناتے ہوئے یہ بھی بات اسے میں رکھئے کہ نبی کی عمر چھ سال تھی جب ان کی ماں ان سے جدا ہوئی اور اس چھ سال کے بچے نے اپنی ماں کو جانے کیسے دفن کیا ہوگا لیکن اس عمت کے لئے وہ کیا کہتے گئے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں اس کا باپ میں ہوں تو اس عمت میں تو کوئی یقین ہوئی نہیں سکتا پہلی بات یہ کیا رحمت العالمین نے ایک وسیحت کر دی جس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ نبی ہے اور کیا دعا مانگی رسول کہتے ہیں کہ اللہ مجھے فقرہ میں سے اٹھانا فقیروں میں سے اب ان کے جسم سے ہو سکتا پسینے کی ہمک بھی آتی ہو ہر روزہ داروں کی طرح ان کے موں سے ہمک بھی آتی ہوتی ہو وہ زہر تاف سکھرے بھی نہ ہو لیکن نبی جب صحابیوں سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو لوگ اس طرح کے ہوں گے جو جنت میں پھر رہے ہوں گے تو ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن یہ جو آپ کے دائے بائے ساری عورتیں بیٹھی ہیں نا ان پہ دو باتوں کا اطلاعہ ہوتا اور یہ دونوں باتیں نبی نے کہیں ایک تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان پہ سے میں نے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ سے کلم اٹھا دیا یعنی کہ اب اللہ ان کا کوئی حساب نہیں لکھتا آپ خور کیجئے ان کا حساب ہی نہیں ہو رہا اس وقت جو چاہے کریں اور صرف خدا نے کیا کہا کہا کہ یہ روزہ دیامت میرے سائے میں ہوں گے چاہیے صرف ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ جو اور سے جن کے ہاتھ آپ کو لگ رہے ہیں کہ اللہ کے سائے میں بیٹھی ہوگی بلکل اور ان سے یہ ترخواست کیجئے کہ یہ ہماری شکلیں اس وقت پہچان لیں کیونکہ خدا ان سے کہے گا کہ دیکھو ماں جس کو دیکھ رہے ہوں اور پہچان رہے ہوں بینہ حساب اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جاؤں صحیح یہ وہ لوگ رہنے صحابہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان جنتیوں کے ساتھ تو آج ہم ہے نا بلکل بلکل لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کا غور کیجئے یہ جو عورت ہے جو فاطمہ چلا رہی ہے یہ بھی اللہ کا ایک مشتہ ہی ہے نہ اس کے پاس رسوپز ہے نہ اس کے پاس کوئی مسائل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا پچھے اور کیا بہوئے دی ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ ملکن ان ماں کی قتمت کر رہے ہیں اور اپنے لئے جنت کمارے یہ کہنا دان ہے یہ کرنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن یہاں میں چاہوں گے کہ جہاں ہم نے یہ اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں جہاں ہم نے یہ ساری باتیں بھی کی ہیں وہاں کچھ باتیں ہمیں تھوڑی سی تلخ حقیقتوں کی طرف بھی رہ کے جاتی ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا کھو گئے ہیں جو میں نے اپنے انٹرو میں بولا تھا کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا کھو گئے ہیں بھائی کہ ہم نے اپنی جنت کو خود سے ہی دور کر دیا ہے اور اس جنت کے پیچھے ہم ایسے بھاگ رہے ہیں ایسے بھاگ رہے ہیں کوئی اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بمبان کے پھار رہے ہیں کہ میں ڈائریک جنت میں جاؤں گا کوئی اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ دوسروں کی مدد کر دے گا کہ شاید اس کی دعاو لگ جائے اور جو اپنی جنت ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ لانا عبادت ہے جس نے ایک دفعہ تمہیں آنکھ بھر کے دیکھ لیا تو سمجھو کہ تمہاری نئیہ پار ہو گئی تو اس کو ہم جو ہیں وہ کسی نہ کسی کنارے پر چھوڑ کے یا کسی نہ کسی ایسے ایدی ہوم یا بنت فاطمہ جیسے گھر میں چھوڑ کے چلے جاتے بہت کم ایسی ماں ایس وقت مجھے یہاں ملیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم خوشی خوشی رہ رہے ہیں جیسے یہ خوشی خوشی رہ رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے بچے سے دور رہنے کا جو دکھ ہے اپنی اولاد کو سینے سے نہ لگانے کا جو دکھ ہے وہ بھی ہوتا ہے تو ان اولادوں کے لئے آپ کیا کہیں گے بلال بھائی پلیز آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ نے بڑی نفس بہت بہت ہاتھ رکھا لیکن ان عورتوں کے لئے ماں کا ذرک دیکھے یہ اپنے بچوں کی بسطریفی بہت کم کرتی ہیں آپ نے بلکل بجا کہا ہمیں خاتون سے ملا اسلام آباد میں بنت فاطمہ نے جس عورت نے اپنی جوانی اپنی بہن کے بچے کے لئے ضائع کی اور اس کو امریکہ لے جا کے سیٹل کیا اور جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس نے کہا ماں تجھے کیونکہ بلیور کا کینسر ہے تو میں تجھے نہیں رکھ سکتا افور نہیں کر سکتا اور یہاں ٹھنڈ زیادہ ہے کیلیفونیا میں تو واپس کے لئے جا پاکستان اور اس نے زندگی کے آخری ہے یا مجھے نہیں پتا وہ خاتون زندہ ہے یا نہیں یہاں گزارے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور اس میں بہت بڑا جو نقص ہے میرے خیال میں وہ ہمارا ہی ہے ہم اپنے ماں باپ ہوتے ہوئے شاید وہ تربیت اپنی اولاد کی کرنے میں اپنی جوانی میں ناکام رہتے ہیں جن سے ہم ان کو انسانی سکھا سکھا سکھیں اخلاق سکھا سکھا سکھیں کردار سازی کر سکھیں کیونکہ یقین کہ یہ خدا کا مقصد انسان کا دین کردار سازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے صرف ذہن سازی چاہتا ہے اللہ آجزی چاہتا ہے خدا تعالیٰ یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں بلال بھائی آپ کی بات کٹتے ہیں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جہاں میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں وہاں آج بھی دو ہزار اٹھارہ میں ہم لوگ اس دور میں بیٹھے ہیں دو ہزار اٹھارہ کا جشن ہم نے بڑے دھوم دھام سے منایا جب میں نے پہلا دن کا شوق کیا تھا تب میں نے کہا تھا دو ہزار بارہ ہو دو ہزار تیرہ ہو دو ہزار چودہ ہو دو ہزار دو سلے کے دو ہزار اٹھارہ ہو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج بھی عزت کے نام پہ غیرت کے نام پہ اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ہم لوگ جان سے مار دیتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کا واقع ہے کہ ماں کو گاڑی میں بند کر کے جلا دیا کس بات پہ وہ ماں تھی جس نے نو مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا تھا وہ ماں تھی جس نے تمہارے تک غزہ پہنچائی تھی وہ ماں تھی جس نے تجھے تھڑے گرم ہر جگہ سے بچایا تھا اور اس کو ایک غیرت کے نام پہ کونسی غیرت ہے یہ ہماری اور یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے بلال بھائی یہ بات آپ نے دوہری بڑی ہی سنسٹیف کی دیکھیں اس کے نام کے ساتھ پتہ نہیں ہم نے غیرت کا نام کیوں لگا دیا ہے لیکن یہ بھی بات گوھر رکھئے یہ جو ماں باپ ہیں اس کے لئے اللہ نے سورہ بکر میں کہا کہ اوف نہیں کرنا اوف نہیں کرنا اللہ نے بریکٹ میں ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ لوگ صحیح بھی ہوں جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا حساب نہیں ہے یہ صحیح کہیں غلط کہیں انصاف کریں نا انصاف کریں صرف آپ کو ایمان سے دور نہیں کر سکتے یہ ہماری بات ہے کہنے کی یہ فتوے کی بات ہے اللہ نے کچھ نہیں کہا جب خدا نے اٹھا لی قدم کہ وہ ماں باپ کے اوپر اپنی رائے قائم کرے یہاں میں رائے ہونے کا لوجیکل ہونے کا کوئی ڈومین نہیں ہے یہاں سے عدد کا راستہ ہے اور وہی مقدر اور وہی نصیب ہے صحابی نے کہا جب رسول نے کہا ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے عبادت نہیں ہے حج ہے تو صحابی نے شاید میں اپنے گمان سے جب فرکیسٹک نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنی ماں کو دن میں کئی تفاہ دیکھتا ہوں ہم سارے زندگی حج کے بھی یہ پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن ماں کے پاؤں کو دھو کے اپنی آنکھوں سے دکھانے کی قابل نہیں اور ایسے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں مالا جیسے اسد جیسے اسما جیسے اب ان میں نمان بھی شامل ہے ماشاءاللہ سے یہ ان لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جو ہم لوگوں نے اپنے سے دور کر دیا میں ہمیشہ اپنے اس لئے کہتی ہوں کہ آپ کی دل ازاری نہ ہو مجھے اپنے آپ کو شامل کرنا اس میں بہت اچھا لگتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی بے شک جتنی خدمت کیوں مجھے نہیں پتا میں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی اس کا حق ادا کر سکیا نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں حق ادا کر سکتا لیکن یہ ان بچوں نے وہ حق ادا کر رہے جو میرا اور آپ کا فرصہ اپنے ماں باپ کے تئی لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کچھ نہیں کر سکے ہم اپنی زندگیوں میں مصروف رہے صبح سے لے کے شام تک صرف کمانے کی دوڑ میں بھاگتے دوڑتے رہے اور کہتے کیا تھے آپی کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں ارے جن کے لئے کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دو منٹ پیار بھری بات ہی تو کر لو بس یہ دو منٹ ہی دیکھ رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب یہ گفتگو جاری رہے گی چھوٹی موٹی یہ خوبصورت سی باتیں جاری رہیں گے یہ ہسی مزاق میں تھوڑی سی جو گڑوی باتیں آپ تک پہنچانی بھی ضروری ہیں وہ سکتے کہیں نہ کہیں آپ کے دل کی کھلٹی کھولیں اور کہیں سے روشنی آئے بریک بریک کے بعد نہیں سکتا کبھی ماں کا عدا آ جاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو حبو ہم بنت فاطمہ میں ہم لوگ موجود ہیں لوری ہم نے سنی باتیں ہم نے سنی غیرت کے نام پہ قتل ہونے والی ماں کے بارے میں ہم نے باگ دے یہ باتیں ہم کب تک کرتے رہے ہیں کب تک ہم اپنی ماں کو اپنے بیٹیوں کو انہوں نے ان بیٹیوں کو جلا دیتے ہیں ان بیٹیوں کو مار دیتے ہیں جو خود کسی کی جنت بنا جاتی تھی جو خود کسی کی جنت تھی لیکن ہم نے چھین دیا کیونکہ میری غیرت کا معاملہ تھا میری غیرت یہ میں کون ہوں جب وہ نہیں کہہ رہا یہ تو میں سوٹ ہی میرے رب کو کرتا ہے یہ بنا ہی لفظ اس کے لئے اگر میں غلط ہوں تو پلیز بتائیں آپ دونوں بڑے مصحاں موجود ہیں یہ لفظ میں میرے رب کے لئے بنا ہے میں کہوں وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے وہ کل کہتا ہے ہو جاتا ہے اللہ کو پسندی نہیں ہے کہ ہم اپنے کو میں کہیں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں ہم اللہ کو تو مانتے مگر اللہ کی نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے اگر ہم اللہ کی باتیں یا اللہ کا کہا ہوا مانیں تو کوئی ماں بنت فاطمہ میں نہ ہو صحیح بات یہ فرق ہے ایک ماں اور یہاں موجود ہے اور ان سے جانوں گی کب سے یہاں ہے کیسے آئیں کہاں سے آئیں اور کون چھوڑ کے گیا السلام علیکم پوچھا بولنگ نا تو آواز آئے کہ باقی سارے لوگوں مجھے تو آئی جائے گی میرا تے انہا باہرین کل دا میرا باہر بیٹھا ہے رو رو کے بیگی پوت ہو گیا میں بس بیٹے ہیں تکال ہو گیا بیٹے ہیں کے ہو گیا کوئی بھی نہیں تے میں بس تھی اچھا مجھے بتائیں آپ کا ایک بیٹا تھا بیٹے دو سارا دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے دو بیٹے ہی مر گئے دو رو ہی مر گئے ہاں ایک بیٹے دو بیٹے تھے بیمار تھے ہاں دو بیٹے تھے دو بیٹے تھے آی یہاں 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 یہ کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہیں میرا ہم سب یہاں ہم سب یہاں اتنا سارے لوگ موجود ہیں کوئی نہیں میرا وہ آئی ہے دوک کی بات ہے وہ ان کے بیٹوں کے گھر تھے وہ ان کے بیٹوں کے گھر تھے وہ ان کے بیٹوں نے اس پر قبضہ کرتے ہیں ان کو گھر سے باہر دے حیرت کی بات ہے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بہو جو خود بھی کسی کی ماں تھی اور اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہوتے اور کسی اور کی ماں کو اس کے گھر سے نکال دیتا خود بھی ماں ہے وہی کہہ رہا ہے جو خود بھی ماں ہے کسی کی اور یہ وہ وقت ہے جو یوں چلتا ہے یہ سائیکل ہے گھوم کر آتا ہے آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو اللہ نہ کرے آپ کی آنے والی بہو آپ کو گھر سے باہر کھڑ کر دے جلدی گھوم رہی ہے کہتے ہیں نا what goes around کمزران بہت جلدی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں بالکل میرے ساتھ کال پر ایک ایسی خاتور موجود ہیں جناب جن ہم بات کریں گے جن کے لیے میرے پاس لفظ ہیں ہی نہیں ایسے کسی بھی ادارے کے لیے ایسے کسی بھی شخصیت کے لیے میرے پاس اچھے کالرز ہیں میرے پاس میرے پاس میں ان سے پہلے بات کرتی ہوں اپنے کالرز سے ہلو اسلام علیکم ہلو 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 جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کرے ریاض خان بات کر رہا ہوں مارل کالونک کراچی سے جی ریاض بھائی کیا کہنا چاہیں گا بہت میری بہن میں تو سب سے پہلے یہ ادارہ چلانے والے کو طرح پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اسد میرا بھائی اور یہ جو لوگ جو لوگ اپنی ماں کو اس ادارے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پندرہ بیس سال کے بعد ان کی اولاد ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کا آپ نے یہ یاد رکھیں آج جو بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم جو بوتے ہم وہی کاٹتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتی بہت شکریہ آپ نے کچھ ورڈز ہم سے شیئر کی ایک اور کالرنس سے بات کرتا ہے ہلو اسلام علیکم جی ہلو والیکم اسلام جی کونسا بات کریں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کونسا بات کریں بھائی صاحب جی میں اپتہ بات سے عبدالوحی بات کروں جی عبدالوحی صاحب اپتہ بات سے جی میرے بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی جی سادیا امام صاحبہ پہلے تو آپ کو خراج تحسین پش کرتا ہوں بہت شکریہ میرے بھائی کہیے کیا کہیں گے آپ اور بنت فاطمہ بنت فاطمہ کی ڈاکٹر بلکی صاحبہ کو جی 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 بولیے اسما اور نومان صاحب کو جی کہ جنہوں نے کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت گھر سجایا ہوا ہے اور ابھی ہمارا پاکستان کا خاندانی نظام جو ہے خاندانی سسٹم جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا بہت کم مقدار بہت کم مقدار میں یہ ہماری مائیں اور بہنیں ان کے پاس رہتی ہیں انہیں بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں کے پاس ہونا چاہیے آپ بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں بہت کم مقدار میں یہاں اسد ہے اسد کو انڈلج کروں گے آپ اپنی اسد لائن پر رہیے گا اسد صاحب ہی تھوڑے در پہلے میں بریک میں بات کر رہی تھی اسم مجھ سے کہتا سادیہ بھا جی اس وقت سب سے بڑی مشکل کہاں آ رہی اسد اپنے لفظوں میں میرے بھائی کو بتاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم مقدار میں یہاں مائیں ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے اب ذرا اپنے لفظوں میں وہ را کیمرہ بتاؤ کہ کتنی مائیں تمہارے پاس ہاں اور کتنی آ رہی ہیں میرے بھائی یہاں پر تقریباً پنتالیس کے قریب مائیں ہیں اور ہم اپس جگہ نہیں ہیں ہم اسی طرح سے ایڈمیشن اور ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دو چلے گئے ہیں تو ان کے عوض جو ہیں وہ دو اور خواتین کو ہم یہاں پر جگہ دے رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد کوانٹی نہیں ہے مطلب جیسے میری ماں کا ایک ایم ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں میری دو بیٹی ہیں وہ شاید یہاں پر نہیں ہے ابھی ایک پانچ سال کی ایک دو سال کی ہے تو ہم اپنا اس کو گھر رکھیں گے لیکن اس میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شروع ایک سے ہوا اور آج ہم پنتالیس پہ آکے کھڑے ہیں لیکن ایک چیز بڑی سمجھ دینے کی ضرورت ہے میں صرف ایک میرے ٹوٹ ہوں گا اس میں ایک چیز بڑی سمجھ دینے کی ضرورت ہے ہمیں پورے پاکستان کو کراچی میں اس وقت جتنے پاکستان میں اول ڈیج ہاؤس ہیں اس میں موسٹلی سیونٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ اداد ان لوگ کے جن کے بچے نہیں ہیں جو ابھی جو ہمارے اداروں میں جو جوان بچیاں یا جوان بچے ہیں جو اورفن یا یتیم ہانے جو رن ہو رہے ہیں اس میں جو بچے بڑھ کے بڑھ کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کا جو سینئر سیٹیزن کا اس وقت کا انتظام ہے بچپن کا تو ہم نے کر لیا اس وقت کا انتظام ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس بدقسمتی سے اور سپیشلی کوالٹی والا تو بالکل نہیں ہے اب میں اس پر کیا بات کروں مطلب دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے چونکہ یہ شاید میرا توقل شاید کبھی ٹوٹ جاتا ہے تھا پر میری والدہ کا توقل بہت زیادہ ہے وہ کہتے دی نہیں ہو جائے گا آپ یقین کریں ہم یہ کتنے سالوں سے ہم رنٹ میں ہیں اور ابھی بھی آپ ہمارے کاؤنٹ ڈیٹیل چیک کریں ہمارے کاؤنٹ میں رنٹ کے پیسے پورے نہیں ہیں کسی نے رمضان میں چھ مہینے کے رنٹ کے ہمیں پیسے دے دیئے تو وہ اب یہ دسمبر میں ختم ہو گیا بس پھر آج تم دیکھنا حسد آج پھر کوئی ایسے ہی نکل کر آئے گا جو تمہیں اگلے پورے سال کا رنٹ دے کے جائے گا مجھے اس چیز پہ نہیں ہے مجھے اس چیز پہ زیادہ تر ہوتا ہے مجھے اور امی کو ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے اس کو گیٹ سے ہی کہتے ہیں ہم آپ پس جگہ نہیں ہیں ہم مطلب زمین پہ نہیں لٹانا چاہتے ہیں ہم ان کو عزت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں مطلب میں آپ کو بتا نہیں پا رہا کہ میں مطلب میری یواز ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ امان مانس فکر ہی حلق کر رہا ایک ماں کو اپنا بیٹا اپنے ماں کو عزت دینا چاہتا ہے ایک ماں کو جگہ دینا چاہتا ہے یہ اس طرح یہاں کی جتنی خواتین ہیں ان کو اس طرح رکھتے ہیں اس طرح ان کی سگی ماں ہیں اسی طرح ان کے لیے یہ ساری ماںیں سگوں سے بہت زیادہ ہیں یہاں جگہ کی کمی ہے ماں کی کمی ہونی چاہیے جبکہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں اب وہ تربیت ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے یہ سارے گھر خالی ہو جانے چاہیے جتنے بھی یہ عیدی ہومز ہیں جتنے بھی ہماری بنت فاطمہ ہومز ہیں میں کہہ تو یہ سب خالی ہو جائے کاش ہمارے اندر یہ والی غیرت جاگ جائے یہ غیرت جگانے کے لیے کون سا طوفان آئے گا یہ مجھے نہیں پتا وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ غیرت آپ کے اندر جگ آئے گا کہ یہ تیری ماں ہے یہ تیری غیرت ہے یہ تیری عزت ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے تھی یہاں کیا کر رہی ہے سوچئے سوچنے کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جاری بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مرے تے مرے تے بھی دعا جبے آشور کا کڑیل جوان جبے کبھی علچی ہوئی ظلفوں کو سلجاتی ہے ماں تاظرین باپس آ چکے ہم اور جیسا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا اور جن لوگوں نے ابھی جوان کیا ہمیں اور ابھی اپنا ہے ٹائلنگ پر صحیح سبب ہے جو انہوں نے کیا تو اب بتا دیں کہ ہم بنت فاطمہ میں موجود ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے اس وقت پیچھے چھوڑ دی لیکن بہت سی بھی ایسی باتیں ہیں یہ بھی ہمیں کرنی باقی ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی آج ایسی کچھ خوشی کے لمحات جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ خوشی باتنے سے بڑتی ہے اور غم باتنے سے کم ہوتا ہے تو آج ہم کوشش پیریں گے تھوڑے سی دکھ کے جو لمحات ہیں جو کہیں نہ کہیں چھپیوی تقریب ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں میرے ساتھ ایک ماہ اور وجود ہے ہم ان سے جانیں گے ان کے بارے میں اور پوچھیں گے یہاں کیسے آئی تھی جی اسلام علیکم جلہ خراب موسم کی خرابتی ہے بہت بماری جب سے آئی ہیں جی میرا نام گوشن ہے اسلام علیکم میں قبر ایک سال پہلے میری بہن چھوڑ کے گئی تھی یہاں پر میرے کو لے کر چلی گئی تھی چھوڑ کے گئی پھر آپ کو اپنے ساتھ لے بھی گئی ایک دو مینے کے بعد لے گئی تو پھر اس کے بعد میری تانگ ٹوٹ گئی میرے بھائی میرے کو چھوڑ کے چلا گیا اب تک نہ اس کی فون ہے نہ وہ آیا ہے آپ کے اپنی اولادیں ہیں ایک بیٹی ہے آئی بھی نہیں ہیں ایک دفعہ بس بیٹی شادی ہو گئی اس کے بچے بھی ہیں لوگ یہیں کراچی میں ہوتی ہیں سرجانی میں ہیں نہیں آتی نہ فون آتی کبھی آپ نے فون کیا محرم ان کو بولتی ہوں فون کرو ان کو ضرورت ہوئی توا کہ آپ کو مل جائیں گی ویسے بات تو بڑے پتے نہیں کرتے جی کہ اصل میں تو ضرورت ان کی ہے ان کی ہے نا ان کو پتے اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی آپا میں سب سے زیادہ اس وقت اپنی ماں کو مس کرتی ہیں میں کیوں مس کرتی ہوں اور اپنی ساز کو مس کرتی ہوں کیونکہ میری شادی خیر میری جو ساز تھی وہ تو عمر کے اس حصے میں تھی کہ وہ خود بیٹ پے تھی تو میں ان کو اس طرح انجوائی نہیں کر سکی میں ان کی اس طرح خدمت بھی نہیں کرتی لیکن میں اپنی امی کو اس لیے سب سے زیادہ مس کرتی ہوں کہ جوائن فیملی میں رہنے کا اپنا ایک مزہ ہے میں اپنا بچہ جو ایک غیر بچی یا غیر عورت کی ہاتھ میں چھوڑتا میری سگی ماں سے بہتر اس کا خیال کون رکھ سکتا ہے مطلب ایک پل کو میں اس لیے نہیں کہہ رہی تمہیں گھر میں نوکر نہیں چاہیے تمہیں اپنی ماں چاہیے وہ شلٹر چاہیے جیسے تم اپنے ماں کے لیے وہ کہتے ہیں نا جب چیل اپنے بچوں کے لیے کیسے پر پھیلا دیتی ہے پھر آپ سوچیں یہ تمہاری ماں ہے تو یہ کتنا آپ کو ہیلپ ملتی اس سے اسما یہاں موجود ہیں اسما کی والدہ آئیمی ابھی ہم ان سے ملیں گے فیصلہ آباس سے اسما تم رہی ہیں ہمیشہ نانی کے پاس تم نے بہت زیادہ ٹائم گزارا لیکن ایک جو ماں کے پاس جانے کی ایک ہمک ہوتی ہے ایک فیل ہوتی ہے مجھے بتاؤ میرے خیال سے تو بہت بھی ایموشنل ہے خیر میرا تو امی سے زیادہ تھا نانی سے تو میں ان کے ساتھ ہی رہی ماما سے بھی اب کل ہی آئی ہے لاہور سے اور زبردستی میں نے بلایا میں نے زبردستی بلایا کہ بس آج آئیں آج آئیں آج آئیں زد بس زد پہڑ گئی تھی کہ آج آئیں پتہ نہیں کیوں لیکن لگ رہا تھا کہ بس ماما ہونی چاہیے ماما ہونی چاہیے امی کا بھی ایک اپنا لیکن امی اب نہیں ہے یہاں پہ اور مامیاں میری وہ میری اممہ سے بھی زیادہ مطلب انہوں نے بھی اتنی کیا اتنی کیا کہ شاید میں مطلب نہیں مطلب میں پورا نہیں کر سکتی سپلیر نہیں کر سکتی میں تب ہی یہ ساری چیزیں سوچتی ہوں کہ کیسے ایک سگی اولاد اپنی ماں کو پوچھے ہی لا آپ کو کیا لگتا اس کے پیچھے آپ سخت مزاج تھی ماں نہیں بیسے ماں تو ہر کوئی سخت مزاج ہے میں نے اپنی ماں کی جوتیاں کھائی ہیں بقاعدہ طور پہ امی تو اٹھائی چپل مہی سے کھیچ کے مارا اور انہوں نے کہا ہاں ہماری امی تو اسی تھی مجلس میں بیٹھی ہے مہی سے مار دیا کہ چپ آواز نکلی کیسے ہماری نانی بھی اسی تھی اب نے تو بیلنے بھی کھائے میں اللہ میاں تو لی میں نے تو کبھی نہیں کچھ بولا میں تو بلتی ہوں کہ ایک ہی اولاد ہے میری وہ ایک ہی بیٹی ہے ایک بیٹی ہے بیٹے ہی کوئی نہیں ہے وہ ایک بیٹی ہے اور آپ کے بھائی کتنے ہیں بھائی دو ہیں دو بھائی ہیں لیکن ہونا نہ ہونا کوئی برابر ہے نہ آکے چھوڑ کے چلے گئے ہیں پھر بنا پون کی ہے نہ آئے ہیں نہ دیکھا دیکھا ہے نہ بالا ہے اللہ ان کا بلا کرے کہ میرے کو بہت اچھا میرے ساتھ گیٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا شاہد آپ کی طرف آؤں گے بھی ہم بیک میں بات کر رہے تھے کیا ریزن آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کی طریبت میں کہاں ہیں کہ نہ ماں کی اہمیت رہی نہ پھپیوں کی عزت رہی نہ رشتوں کی ہمارے قدر رہی ہے سادیا میں جو آپ کو بتا رہی تھی جو کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی ابھی یہ ونٹر وکیشن کی تھوڑی سا کلاسز تھی میں اتنی ایریٹیٹ ہوگی یعنی کہ بچوں سے بہت بچوں کی کلاسز اس لیے کراسز دیویاں بیٹی نہیں میں چاہتی ہوں ان کو اتنا achہ کہ گھر نہ ٹوٹے ان کو بہت بڑھائی میں بچوں کے مہنے سے مہیں جب آتی ہیں روتی ہوئی کہ اس کو آپ پلیز نائد آپس صحیح کردیں کہ دروازے بینک کرنا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہیں میں بچوں سے کلوز ہوتی ہوں بچیاں مہوں کو اتنا بڑا جاتی ہیں بارہ سال کی بچی کی بات کردی کیونکہ ماں نے اپنی آسائشیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کوئی بڑے نہیں رہے چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے نہیں ہم بڑے بڑے ہی نہیں ہیں ہم اپنے فیشن ہم خود ہی انگ بن رہے ہیں تو وہ بچوں کو کوئی بڑا تو نظر نہیں آرہا پہلے ہم نے ہر چیز پروائیڈ کر دی ان کو آج بارہ سال کی بچی ماں کو برا کے میں آپ کوئی بھی امیجن نہیں کرتے اور جس طرح کی ابیوز لینگویج ہو اپنی ماں کے لئے یوز کرتے ہیں آج یہ بچیاں ماں اپنے سسرال کو یا اپنے نیاں کو برا بھولتے ہیں اس کو بڑے کھلے لفظوں میں آپ تو پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں میں آپ کو بتاتے ہوں کھلے لفظوں میں کہ جب میں بیٹھ کے اپنی نن کو اپنے بچوں کے سامنے گانیاں دوں گی ان کو برا بھلا کہوں گی میں کہوں گے ارے پھیر آگئی اس مو اٹھا کے سارے مہینے کا راشن آج کھا جائے گی جب یہ بات ہے آپ اپنے بچوں کے سامنے کریں گی تو پھر سوچیں آپ کے بچے کیا آپ سے سیکھ رہے گی تو آپ لوگ ہم اپنی اولاد کو تربیت کسے کہتے ہیں تربیت کیا اچھے مہنگے سکول میں پڑھوانا ہے نہیں تربیت تو ماں کی گودھ سے شروع ہو رہی ہے جب میں یہ احساس دلاوں کہ یہ تمہاری نانی ہے یہ تمہاری دادی ہے اس کی گودھ کا لمس کتنا خوبصورت ہوگا یہ جو ہے یہ رشتہ تمہاری خپی کا ہے ہے یہ پھپی ماں جائی ہوتی ہے مہ کی جگہ ہی ہے پھپی پھپی آیا آپ جھے پھپی بھتی جی ایک ذات ہوتے ہیں لیکن آج ہم جب اس ایک ذات کو دیتے ہیں وہ آپس میں ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں کولر ہمارے سب سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو さい waiver سلام علیکم جی میری آواز آرہی ہے آپ کو کوئی بات ہے اگر لائن ڈسکرنیکٹ ہو گئی ہے یا اگر آپ ابھی بھی لائن پر رہے ہیں تو آپ مجھ سے پلیز اگر آپ کو میری آواز آرہی ہے کوئی بات نہیں میرے کام میں آواز آرہی ہے کوئی بات نہیں جیسے ہی آپ آرہی ہے یہ لائن ٹھیک ہوتی ہے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں لیکن بات اگن وہیں آکے میں یہ ساری مائے سب تجربے کار مائیاں بیٹھی ہیں آپ سے پوچھیں بتائیے ہوتا ہے ہماریاں یہ کمی ہے کہ ہم اپنے ایڈ گیٹ کے رشتوں کی برائی ہیں جب اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ آتی ہے نا چیزیں نظر آتی ہے صحیح بات ہے نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کتنی تکلیفیں کیوں نہ ہو وہ آپ برداشت کریں اولاد کے سامنے نہیں کرنی چاہیے اور بلکل آپ پا اسی طرح ہم اپنے شوہر کی بھی اگر کم کمانے والا شوہر ہے اور بیوی اگر کسی اچھی پوست پر دماؤ تو اکثر میں نے خواتین کے مجھ سے سنے آپ کرتے ہی کیا ہے بچوں کے دل اور دماغوں کیا چیزیں آئیں گے مگر سادی ہے بتاؤں بچے بہت سمارٹ ہو گئے ہیں آج ایک بچی ایسی بھی ہے ابھی اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی دادی سے بہت اٹیچ ہے اور وہ جوائنٹ فیملی ہے بہت خدمت کرتی ہے اس کی امی چاچیاں صاحب مگر پیچھے جب ہوتی ہے نا کچھر میں تو وہ آپس میں چٹ پر چٹ پر لگی رہتی تو وہ بیمار ہوئی دادی تو اس نے پتے کیا کہا اپنی ماں کے سامنے مجھے بتائی تھی کہتی میں نے کہا اگر میری دادی کو ہوا چاچی آپ کو اور امی آپ کو میں چھوڑوں گی نہیں مطلب بچوں کی دماغ میں سب ہے بہت سمارٹ بچے ہیں بہت سمارٹ بچے ہیں بلیو ماں کو چینج ہونا پڑے گا ایک عورت کو چینج ہونا پڑے گا وہ ماں ہے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ آپ گھر میں کبھی اکثر اوقات ہوتے ہیں آپ کو کوئی ملنے آجاتا ہے گیٹ پر ہوتا ہے تو آپ بچوں کو بولتے ہیں جا کے بولیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں جوٹ بولتا ہم خود سکھا رہے ہیں تو ہم خود سکھا رہے ہیں اس کے لئے اگر ہم کسی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں سگنل خود توڑتے ہیں تو بچہ جب بیٹھا ہوگا ساتھ تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ کانون آم کی تو کوئی چیز نہیں ہے جب کل بڑا ہوکے وہ یہی حرکتے کرتا کہ ہم کہتے ہیں اس کو کیا ہے اس کو کیا ہو گیا بلکم اچھا ایک چیزیں بری لگتے ہیں کیا اس پر سکھا ہے ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہاں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں جتنے پروگرام کی تاریخ تیجے بہت کام ہے مجھے آپ کی آباز بہت کام آریے ہلو مہمان بھی ہیں سب دلتے فاتمہ سے دوگ آئیں بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے عواز مجھے عواز مجھے عواز آپ کی بہت کام آریے ہیں میرا خیال ہے میری ٹیم زیادہ بول رہی ہے اور آپ کی آواز مجھے بہت کم آرہی ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گے تھوڑی سی خاموشی کریں تاکہ میں آپ کی آواز ہو سکو جی ہلو اسلام علیکم میرے بھائی وعلیکم اسلام کون بات کر رہا ہے میرے بھائی بھائی میں میپو خاص سے بات کر رہا ہوں نام نہیں بتانا چاہتا نام بتائیں بھائی بلکل کہیے آپ کیا کہنا چاہتا آپ کو عبادت کو آپ لوگوں نے اچھا برغوان ڈیش کیا ہی کہ آپری ماں کون بھائی ہماری ماں آپ شامل ہوئے ہیں بھائی 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 ڈیسیلی بھائی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ طاقت بھی دی گئے پیسہ بھی دیا ہے یہ ہماری ماں بھائی لہنے کیا دیرا جامعی ساتھ ساتھ خاص بلکل صحیح بلکل صحیح بھائی ایسی باتیں میں بڑے حراب سے یہاں بیٹھ کی کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری ماں بہرے ہیں آپ لوگ آئیے مدد کیجئے خدمت کیجئے اور ان کو گھر بنا کے دیجئے کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم اب یہی بات کر رہے تھے میں اصد نمان ہم سے بھی بات کرتے کہ جب یہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی ایڈاپ کر لیتا ہے جب پڑے لکھے ہوتے ہیں جب ان سے پوری زندگی ان سے خدمت کروانے کے بعد ان کو نچوڑ لینے کے بعد پھر لاکہ ایسے ہی کسی گھر میں ان کو چھوڑ جائے جاتا اور بڑے حراب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک پورا سرکل چلتا ہے پورا سرکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کانون نہیں ہے سب سے پہلے ان کی سنوائی نہیں ہے نا اب دیکھیں وہ دو گھر اپنے ہی گھر ذاتی دے کے وہ گھر سے باہر ہے اس کے باتہ کہ سنوائی نہیں ہے اب آپ سوچیں کہ جو شیلٹر ہوں میں ان کی سنوائی نہیں ہے تو جو سینئر سیٹیزن ہے نا ان کو کون سننے والے ہیں جی روما فرزانہ شویب جی یہاں پر موجود نہیں ہے پر ان کے میں چند میسیجز دے دیتا ہوں کہ کبھی آپ لوگا جو یہاں پر آنا چاہیں تو آپ آکے ضرور وزیٹ کیجئے یہ مین سی ویو پہ ویلیج کے سامنے ہے یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کسی بھی روم میں چلے جائیں آپ کا جو گھر کا روم ہوتا ہے جیسے آپ لوگ رہتے ہیں بلکہ سیم ویسے ہی ان کو فیسلیٹیز دی آتی ہیں ویسے ہی فور دیا جاتا ہے ہر چیز ویسے ہی ہے اور اسپیشلی ایک میسیج میری طرف سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہا ہو جو گورنمنٹ کی جوب پہ ایسی پوزیشن پہ ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے ریفرنس ایسے ہو یا وہ خود ایسا ہو کہ ان کے لئے سپیشلی کوئی ایسی جگہ پرمنٹ کر دیجے جو ان کا منتھلی رینٹ کافی جاتا ہے تو وہ بچ کے انہی عورتوں پہ خرچ ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی تو کوئی بھی شخص ہو جو خود کسی سے گورنمنٹ کی ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے جو آگے بعد پہنچا سکتا ہے یا وہ خود ایسا کام کچھ کر سکتا ہے جیسے کوئی ریالیٹیز ہیں تو پلیز اس کو ضرور اپنی نالیج میں رکھے گا تاکہ ان لوگ کے کام دیکھیں جہاں ہم یہ شوز کرتے ہیں ان شوز میں کہیں نہ کہیں ہیں مقصد ضرور ہوتا ہے کہ ان کی جو اصل بات اب وہ بھی آپ تک پہنچائے تو یہ وہ اصل بات تھی جو آپ تک نو ماننے پہنچانے کی کوشی کریں کالر ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی ہیلو اسلام علیکم بات سلام علیکم میں نیواز سے میں شبیر بٹ بھول اور نہور سے آپ بہت آئیسا بولیں تھوڑا سا اوچہ بولیں کی تاکہ میں آپ کو سن سکوں جی جی میں نہور سے شبیر بٹ بول رہا ہوں آپ کو پروغرام دیکھ رہا ہوں جی جی اور میں آپ کو بہت شکریہ ہمیں کوئی خیراجت ایسی نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ لوگ کی دعائیں چاہیے اور آپ لوگ کی تھوڑی سی تھوڑا ٹائم چاہیے کہ کچھ نہیں دے سکتے تو یہاں کے ان ماں کو تھوڑا وقت دے دیں آپ تو چلیں اس شہر سے بہت دور ہیں لیکن جو لوگ کراچی میں رہنے والے ہیں ان لوگوں سے میری صرف ایک گزارش ہے جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں بنت فاطمہ اسلامباد میں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں آکے رہنے والے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایک مسکرہت تو کسی کو دے سکتے تو تھوڑا ٹائم یہاں آکے دیجئے ان کے ساتھ ایک شام گزاریے ان کے ساتھ آکے تھوڑا وقت گزاریے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے ڈونیشن نہیں چاہیے ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے وہ وقت چاہیے جو وہ وقت یہ لوگ مانگ رہے ہیں اصل میں تو وقت چاہیے نا ایک اور ماں میرے ساتھ موجود ہے جس میں بات کروں گے اور جانیں گے ہم ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کیوں ان کو اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑا اور یہاں چھوڑ کے انہیں کون گیا آئیے جانتے ہیں یہ لے میں نے اپنی سیڈ بنا دی اسلام لکھو کیا نام ہے آپ کا سامر 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 آپ کو یہاں کتا رسا ہو گیا ہے مجھے سکس ساتھوہ مہینہ لگا ساتھوہ مہینہ تو آپ یہاں کون چھوڑ کے گیا بھائی چھوڑ کے گیا بھائی چھوڑ کے گیا بچے ہیں آپ کے نہیں نہیں کوئی اولاد نہیں آپ کے نہیں اچھا تو آپ کیا ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ حیات یہ تو نہیں پتا مگر چھوڑ دیا انہیں اچھا میہ نے بھی چھوڑ دیا تھا تو آپ تلاک کے بعد اپنے بھائی کے پاس تھی نہیں میں الگ ہی رہ رہی تھی الگ ہی رہ رہی تھی تو جب آپ الگ ہی رہ رہی تھی تو پھر آپ کو کیوں بھائیاں چھوڑ کے گئے تو آپ کا جب رہ رہی تھی الگ تو رہنا گزر بسر کیسے ہو رہی تھی گھر کے اخراجات کیسے چل رہے تھے وہ بھائی دے رہا تھا اچھا تو بھائی سب سے بڑی تکلیف ان کو میرے حال لگی کچھ ایسی لگا جو انہیں نے ایک جمعے گھر کو کھڑ دالا اور یہاں الان کے خید کر دی کیا کہا تھا آپ سے بس کہنے لگے کہ تمہیں بہت پیارا گھر دے رہے ہیں ایسی جگہ بھیجے رہے ہیں بہت پیارا گھر ہے اور میں یہاں آئی تو میں نے یہ گھر تو نہیں لگا یہ تو اس لی کہ میں تو رہتی بھی آ رہی تھی نا جگہ سے اس سے پہلے بھی میں رہ چکی ہوں آپ کہا رہی اس سے پہلے پہلے میں سہارا میں رہی پھر میں ویل فیر میں پھر میں یہاں بھی سہارا میں پہلے سب سے پہلے سہارا میں چھوڑا تھا پھر ویل فیر میں پھر یہاں تو آپ نے خود کوشش نہیں کری کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو کے کوئی کام کروں کوئی ایسا کروں ایسا ماں کا پروائیٹی نہیں ہوا اچھا ایکچھولی ہوتا ہے یہ بھی نا آپ ہمارے سے سب سے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا گروم ہی نہیں کرتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر ان پہ کوئی برا وقت آتا اب جیسے ان کی شوہر نہیں ہے یا اب ان کی فیملی نہیں تو یہ خود اپنے آپ کو بھی سکی کر پاتے اس وقت اور بھائی کے اوپر اتنا بڑا بوش تھی کہ انہوں نے ان کا ہی گھر اکھیڑ دیا اور وہ اور بچے کہاں ہیں بچے ہیں بچے ان کے اولاد نہیں ہیں ان کے حزبن نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی اور اب آپ یہاں مجھے تو یہاں بہت سہت بہت اچھی لگ رہی ہے بہت پیاری ہیں بہت خوبصورت ہیں اور وہ بڑے بدنصیب ہیں جو آپ کے آج ہوگی ہیں اپنے بھائی کو کچھ کہہ رہا چاہیں گے وہ سکا دیکھ رہا ہے اپنے بھائی کو یہ بولوں گی کہ نصیحت کروں گی کہ بہن کو بہن نہیں سمجھیں بھائی یہ تنا زہر نہیں ایک سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں ایک بھائی بڑا ایک چھوٹا ایک بھائی بڑا ایک چھوٹا ہے تو چھوٹا بھائی آتا ہے ملنے آتا ہی بھائی نہیں کوئی نہیں آیا نہ چھوٹا ملنے آتا ہے نہ بڑا ملنے آتا ہے بڑا بھائی کہتے ہیں باپ کی جگہ ہوتا ہے اور جب باپ سر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر بیٹی کا کیا ہے وہ کہاں جائے یہاں کہاں جاتی ہیں تم سب کی غیرت ہے اس لئے میں نے یہ تم کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ مجھے آپ کہنا اچھا ہی نہیں لگ رہا آپ کو کہاں ہے آپ کی غیرت بھائی صاحب یہاں جب آپ اپنی بہن کو یا چھوڑ کے گئے سہارا میں پھر بیل فیر میں پھر بنتے پاکا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے ذمہ داری نہیں سمجھے لیکن اپنی بیٹیوں پہ اپنی ذمہ داری ہیں تو آپ کو بہت یاد رہیں گے جب ان کا جہیز بنائیں گے جناب یہاں لوگ کی ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تھوڑے سے اس محل کو بدلیں گے جیسے بنے گا کچھ خوشیاں کچھ غم سمیٹیں گے اور خوشیوں کو ہم باتیں گے بلکیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکر بلکیس کچھ یہاں ہم خوبصورت چہروں کو مزید خوبصورت بنائیں گے ان کو ٹریٹ کریں گے ان کو ان کے ہونے کی احساس دلائیں گے اور اپنی محبت کے اظہار ہم اسی طرح ہی کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد مردے بھی دعا جینے کی دے جاتا جینے کی دے جاتی مہا بلکیس بیک ناظرین باپس آ چکے ہیں ہم بند فاطمہ میں اس وقت میں موجود ہوں سمر جیسے ہم بات کر رہے تھے اور کڑوی ترخ باتیں تو ہوتے ہی رہتی ہیں لیکن جو سب سے بڑا گھا ہوتا ہے وہ اپنے ہوں کا دیا ہوتا ہے دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بہت جب اس گھر میں موجود ہو تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی تو بہنوں کا آثرا ہوتے ہیں بہنیں بھائیوں کی لمبی عمروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور یقیناً یہ کرتی بھی ہوں گا آج بھی میں نے ابھی جب ان سے گفتگورتی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ برا نہیں کہا انہوں نے آج بھی انہیں دعائیں ہی دیئے کہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا اتنے سے جملے میں پوری کہانی ختم تھی لیکن ہم نہیں سمجھ پارے جناب اب ذرا چلتے اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں ذرا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ہم ذرا خواتین کا کوئی فیشل ہو رہا ہے ہوگا کچھ کسی کے آئیبرو بنے گی کسی کے بال بنائے جائیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے بھی کیا کہا جاتے ہیں سب یہاں آئیے آپ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوگا void سبها ہے کیا سلسلہ مروح ہے آپکٹ کر رہے کس کے ساتھ کا کرا ہے یعنی ہاں ہیلو ہیرین ہائیرین ہئیرین ہم ہم کن سب ہم ٹھہے ہم بہم بہ مہ اللہ مہ 10 ٹھہہہہہہہہہہہہر ہم ٹھہہے بہم مہ ہم رہا دفل حکے میں ہوں اور پاکستان نہیں ہیں میں جواب ہوں کیونک صرفت بھی چیز جگہ لگاتی من چون ملکہ چیز جوہ سکتا ہے میں دیکھو چون ملکہ چیز جوہ سٹا ہے کانچ نکل ملکہ چلی چیز کے پرچیچے کے ساتھ از شرک گیاICH پر ایک تک سرفتی تک سرفتی پر ایک تک سرفتی چلی پہ چمس bridge پر ایک تک سرفتی ان کی حبی ہے بھائی یہ بہت زندگی ہے یہ کتابیں ان کے پاس چاہے تو میں اردو میں بولوں آپ اردو بولے انگلیش بولے سب بولے تو معنی میں بھی اردو اتنی اچھی نئے مافی چاہتی ہوں مگر جو بھی سمجھے آپ لوگ جہاں آپ کی اردو خراب ہونے لگے آپ انگلیش بولیں گے میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی تو پڑھنے میرے شوق ہے مگر اس دن کسی نے اتنی خوبصورت اللہ قرآن مجھے دیئے انگلیش میں پورے انگلیش میں میں نہا دھو کے نکلی اور دیکھی پتنی شوق سے کہ میں پڑھوں گی پورے سفید کاردر آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا اب ادھر کون بیٹھے آپ ان سے پوچھیں میں نہیں بول بتا سکوں گی سب کو جانتی ہوں مگر میں نہیں بتا سکوں گی صحیح اس دن دو مہمان آئے چاہے آپ کو یہاں حلیمہ پانچ سال ہو گئے رہا ہے یہاں رہتے ہوئے پانچ سال پانچ سال شروع ہو گئے پانچوا سال آپ یہاں آئی کیسے تھی میں بے گھڑ کی دعوارشت اس کو کہتے دنیا میں کوئی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا دنیا میں کچھ سکتا میری ممی پیدا کر کے میرے پیدائش میں انتقال فرما گئی میری امی انگریز تھی تو دوست مہین آباد میری فادر کو بتا ابو کو بتائے گئے کہ اس کو وہ نہیں چاہ رہے تھے کسی کو گود دینے کے لیے میری پیاری بچی جیسے میں اپنی طالف نہیں کر رہی ہوں جیسے گوڑیا بس کے گود میں آر گوڑیا ہے آپ کو بابیڈال تو وہ اس کو مشورہ دیا کہ اس پاکستان لے جاؤ وہاں بہت بڑا ہاں یہ ہے کانونٹ انگریز ننس ہیں ان کو پل مل دیجے تو ایریش، سکوتش، ایریش سب ملے ہوئے تھے ایریش ننس کے نن کے حوالے کر گئے مجھے میرے بی 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 کو سمالو مجھے پسا گئے بعد میں مجھے پسا گئے کہ بابا بہت روئے تھے چلے گئے دو مہینہ بعد اس کے آر پیلے ان کا بھی روٹے گئے اور آپ وہاں مجھے پر ملیف ان میں اللہ اس کے وجہ سے میں زندہ ہوں میں یقین سکر گئے اس کے وجہ سے میں زندہ ہوں میں دو میں کٹا مہینہ کٹا مہینہ کٹا کپ گئے مجھے صرف چاہیے پیار محبت سے مجھ سے بات کلے پیار سے مجھے بات آئے میں خوش مجھے اور کسی کے خود چیز نہیں چاہیے مجھے کیونکہ میں زندہ بچپن سے آپ یقین مانے دو مہینہ میں ایری میں بھی رہ چکی ہوں سوچے کیا حال پہ ادھر یہ تو جھنت ہے اس کے مقابلے میں مگر 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 تہران بھی جا چکی ہوں شاہ و ایران کے گرانسن کو انگلیش کانورسیشن سکھانے وہاں بھی نہیں ہوئے خمینی آگئے ہلی میں آپ جائے پاکستان ہم لوگ پارس جا رہے کیونکہ شاہ کے ساتھ تھے ان لوگ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں جن کے آگے میری اپنی انگلیش ختم ہے آپ یہ سوچیں جنہوں نے شاہ ایران کے بچوں کو انگلیش پڑھائی ہو جو خود جنہوں نے اپنی زندگی کانمنٹ میں گزاری ہو آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو زندگی وہ دیکھتے آ رہی ہیں بس وہ اپنے اللہ پہ اتنا توقع اپنے خدا پہ اتنا توقع میں حیران ہوتی ہے اس بات پہ بلکسا پہ کہ یہ ہم میں نہیں آ سکتا یہ پتہ نہیں یہ یہ کیسے ہے اچھا میں یہاں پہ ایک چیز دیکھ رہی ہوں میری ساری ماں ہیں میری ساری بہنیں بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو بہت پڑی لکھی اور ان سے بات کر کے آپ کو حوصلہ ملتا ہے میں بڑی ہوئی بڑی ہوئی سکیم جنیا کے ساری سینیا کے امیج کی اور بہر نکی تو مختلف سکولز میں پڑھاتی دائی پڑھاتی دائی یقین مانے وزیر علی صاحب کے بیٹی شہنان وزیر علی وہ امریکن سکول کے پہلی پاکستانی ہاتن تھی جو یہ تھی کیا کہتے پرنسپل اچھا اس کے والد نے مجھے دیکھ کے میں بولے وزیر صاحب مجھے کچھ فرم فلنا ہے ہم کم فرم ٹومورو ایسے مجھے پیار کیو اس نے اور اس کے ساتھ رہی جب تک بدنسیبی پھر نیمان لوگ آگئے تو بولے حلیمہ میں تو پنجابی لچے ایسے مجھے پانجابی لچے ایسے مجھے پانجابی لچے ایسے مجھے پانجابی لچے ایسے مجھے پانجابی لچے آپ یہاں تھی پچھلے پان سال سے تو پان سال پہلے آپ کی یہ والی آپ اتنی بزرگ بھی نہیں ہوں گی تو آپ نے یہاں کیوں نہیں بچوں کو آپ نے کہا کہ ایڈ گر کے بچوں کو بلاو میں ان کو یہ ایڈیشن بڑھاؤں گی آپ کتے بچوں کو ایڈوکیٹ کر سکتی تھی میں آپا جو ہے نا وہ منع کرتی ہے کیونکہ میرے فریکچر ہے اسپل میں تو کہتی ہے بچے کو پڑھانے کے لیے سٹریس چاہیے سٹریس کمر بھی جھکے گی جھکنا پڑے گا آپ کو صحیح تو میرے بی بی کو میں دیکھتی تھی ان لوگ نماز میں دکھتے کہ مجھے رکو سجدہ وہ سجدہ نہیں آتے چھے میں بولتی تھی یا بھاو یا ہیڈ تو وہ میں نے بولی سر ایوانٹو تیلیو سمتنگ کچھ بولنا ہے آپ بات کرنا ہے آپ سے بولی حلیمہ ساری حلیمہ نے چھے شریب بولیے میں بولی آپ لوگ کو میں دیکھتی ہوں تو آپ نے ان سے سیکھی نماز اور ان سے اسلام قبول کیا تو اسے بولے آپ دو وجہ بتائیے کہ اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے جلدی سا مجھے دو وجہ بتائیں کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے وہ ہے ایک تو پردہ ومن جو سب سے اہم چیز ہے پردہ آپ دیکھتی ہے مجھے ہمیشہ میں ایسی ہوں صحیح اور سیکنڈ اس سجدہ ٹو اللہ پردہ جو ایک عورت کی زینت ہے اور سجدہ جو سجدے کے لیے بنی ہی جس کی ذات ہے جناب اسے کے ساتھ لے کے ایک بریک بریک کے بعد واپس آئے گے شرلین شرلین سے حلیمہ تک کی کہانی آپ نے جان رہی اب بریک لیتے ہیں جناب بریک کے بعد واپس آئے گے ایک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم اور اس وقت ہماری دو خوبصورت مائیں مزید خوبصورت ہو رہی ہیں مبھئی ڈاکٹر بلکیس یہاں موجود ہے نیچرلائز کے گپٹ ہیمپرز بھی یہاں ہیں اور نیچرلائز سے مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے ان کو ہیں آپ کیا آج ان کا کیا فیشل ہو رہے ہیں ان کی سکن بہت زیادہ ڈیلیکیٹیڈ ہے اس حساب سے بہت سینسٹیف سکن کے لیے جیسے مویسچر کریں مویسچرائز کریں وہ فیشل جس سے ان کی ہائیڈریٹ ہو اس کے کوشش کریں یہ تو اتنی حسین اتنی پیاری میری ماں ہے ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دیکھ خوبصورت لوری آتی ہے تو خود ہی اتنی پیاری میں آج میں کوئی ایتنا آپ یقین کریں اتنی اچھی آواز اور اقدم سے آپ کو بچپن ملی گیا پھرہ آپ کو اسی آغوش میں جس آغوش میں آپ کبھی بہت بسوس ہو جاتے تھے اب آپ کی طرف آنگے آپ کے پاس وہ بچیاں آتی ہیں وہ ماں آتی ہیں اپنی بچیاں لے کے ہماری بیٹیوں کو گرووم کریں آپ گروومنگ کلاسز دیتے ہیں مجھے بڑا شوق ہے میں ایک دن ٹائم نکال کے ضرور جاؤں گی ٹھیک ہے گروومنگ کلاسز میں ہم بچوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ ٹیبل کیسے لگا لے ہیں بیٹا ڈرائیب کیسے کرتے ہیں کیا ہم گروومنگ میں وہ تربیت دے پاتے گے جو ایک ماں دے سکتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ بچے آپ کی نہیں سن رہے ہیں مگر آپ پریشان یہ ہوں کہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں 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 بچے آپ کو دیکھ کر رہے ہیں جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر قدم پہ اور وہ وہی بنتا ہے جو اس کی ماں ایک وقت تھا میں کہتی تھی امی بس ہر وقت پہ پٹا اڑنا ہے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو میں کہتی امی آج میں وہی کرتی ہوں جو میری ماں کرتی تھی اور میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی وہ ہی ہوں تو ہماری ہاں صرف ٹیبل لگانا نہیں ہے سادیا اس میں اتنا بیٹنا بڑوں کا عدب لحاظ جو آج ختم ہو چکا ہے بیسیکلی میرا یہ ککنگ تو ایک آ جاتی ہے کیونکہ آپ کو ایک پریکٹیکل کرنا ہے اصل جو ہے نا بچوں کو وہ سکھانا ہے جو آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا بڑوں کا عدب لحاظ ہم کھڑے ہوتے تھے ہم بولتے نہیں تھے آج ماں اتنی اہمیت ہے ماں کی یہاں بیٹھ کے اندر سے اتنی اپنے آپ کو جو بھی کر لو شرمندی ہوتی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے نا کیونکہ اسی معاشرے سے اسی معاشرے کی اولادوں نے ان ماں کو یہاں لاکے کھڑا کیا ہے اسی معاشرے کو ہم جو ہے اس معاشرے کا چہرہ ہوں میں ناہی داپا بلکی ساپا ہم سب اس معاشرے کا چہرہ ہیں جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس معاشرے میں رہے ہیں ابھی میں یہاں بیٹھیں ان کے پاس ہی پتہ ہے یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے آپ بھی داخل ہونے آئی ہیں مطلب ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا یہاں جو بھی آئے گا وہ یہاں داخل میں نے کہا نہیں کہا کہاں رہتے ہیں اوپر کی جگہ بہت بڑی ہے آپ بھی داخلی کے لیے آئی ہیں مطلب آپ سوچیں ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے اور بہت کلیر ہے لیکن یہاں جناب ایک چیز جو میرے پاس بہت کلیر ہے میں نے کہا تھا نا کہ غم باٹنے سے کم ہوتا ہے اور خوشی باٹنے سے بڑتی تو آج ایک خوشی بھی ہے ہمارے ساتھ جو ہم باٹیں گے ایک سرپرائز ہے ہمارے پاس جو کہ نائدہ پر لے کر آئی ہیں کیک بیگ کر کے لے کر آئی ہیں کیونکہ آج میری ایک ماں کی برث رہ ہے ہم سب ملکہ ان کی بردے سالیبریٹ کرے گے اور بلکی ساپا کیک بھی آگیا زبردست یہ تو کپ کیکس بنایا ہے کپ کیکس ہے ویری نائس بلکی ساپا کے یہ ٹریٹنے سے چلی ہے یہ آپ کی برث رہ ہے یہ سب سے پہلے تو آپ دونوں بڑے ہیں مجھ سے پلیز آپ دونوں یہ سما کی طرف سرکو تو اب کیوں نہ ہم سب ملکے ایک دفعہ جلدی سے بردے آج ہیں آج ہیں آپ لوگ بڑے ہو جائے بیش کریں اچھا آپ آج ہیں آج ہیں ٹریٹمنٹ ہمارا ہو چکا ہے فیشل کیونکہ جب ہم بریک میں گئے تھے تب سٹارٹ کروا دیا تھا اب ہم جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ برگ بہت کب ہے اور ہم تو یہی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں جناب یہ حلیمہ جی بھی حسین ہو چکی ہے مزید سے مزیدتر حسینہ ہو چکی ہے ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اب ہم کے کٹ کرتے ہیں ہپی بردے تو یو ہپی بردے تو یو ہپی بردے ڈیر نسیمہ ہپی بردے تو یو اور آپ سب کے لئے نیچرلائیس کی طرف سے یہ گفت ایمپر سے جو آپ سب کو یہ جائیں گے جناب آپ کی یہ آپ پیز دینا شروع کر دیجئے تاکہ اور میری یہ صرف آپ سب سے ایک درخواست ہے جناب اس شو کا مقصد آپ لوگوں سے مجھے کوئی سمپتی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ ماں میری بھی تھی جس کو میں نے کھویا اور آج میں اسے مس کرتی ہوں اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اسے یامت آنے دیجئے گا اور اگر آپ کی ماں یہاں یا اس جیسے کسی بھی دارے میں تو اس کی قدر کیجئے کیونکہ یہ جنت جو اس دنیا میں آپ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی نہیں ملے گی تو اب سوچنا آپ نے کہ جنت آپ کو یہاں چاہیے یا جنت کی تلاش میں آپ نے وہاں اوپر جا کے جنت ڈھونڈی ہے پہلے اس جنت کو پالیں پھر دیکھیں اوپر کی جنت خود بخود ہی مل جائے گی جناب یہ میں دیتی ہوں حلیمہ جی کو مل گیا یا ان کا تو سب سے بڑا حق بنت ہے پہلے ان کو بھی تو دیتے نا اسد کی بیوی خوش ہوگی ہے نا یہ اینہ ہے اور میں آپ لوگ کو بار بار یہ بتاتی جا رہی ہوں کہ بنت فاطمہ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ جل رہا ہے پلیز آپ لوگ کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے اکاؤنٹ پر ڈونیٹ کریں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے سامہ کو آپ ڈریک ان سے آکے رابطہ کریں سی بیو کے جسٹ اپسٹ یہ بنت فاطمہ ہے آپ یہاں کے وزٹ کر سکتے ہیں ان سے ڈریکلی مل سکتے ہیں اسد ہوں گے یہاں نمان تھانکیو سو مچ صبح صبح تم نے ٹائم نکالا تھانکیو سو مچ پیری جان اسمال تم نے یہاں ٹائم نکالا آخری آخری ورڈ جلدی سبح چاہوں گے تھانکیو جی آپ یہاں ہی لہور سے آپ کا بہت بہت شکریہ سامہ کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر آئے اور بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں روز میں نے شوز ہوتے ہیں اور ایسے شوز کرنے سے جو ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے کچھ جلدی سے بس یہی کہ یہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں بھی یاد کیا ایسے شوز میں زیادہ مزہ آتا ہے باقی بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال سے ایسے شوز ہونے چاہیے ہیں ہونے چاہیے ہیں اور بہت شکریہ مطلب تھی تو مطلب ڈیتھ بھی پڑی بھی تھی تو سامہ نے اس پہ کیا تھا جو کہ ہائل تھا اور لیکن اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہو سکا سینئر سیٹیزن کے حوالے کوشش ہماری ہوتے جی ٹاپکس کو لے کر آئے وہ حقائق آپ تک ضرور لے کر جائیں جن حقائق ساپنے نظریں موڑی بھی آپ سے ملاقات ہوگی میری انشاءاللہ کچھ نئے موضوع نئی گفتگو اور نئی باتوں کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اچھا جی